اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کوکنگ ویڈ کیرز فوڈ سیکرٹس میں جناب نہ آٹا نہ انڈا نہ بریڈ کرمز نہ بیسن اور نہ ہی کون فلور نہ چکن نہ میٹ نہ بیف نہ مٹن کوئی بھی ہم نے اس میں گوشت کا استعمال نہیں کیا اس کے باوجود بھی یہ بنیں گے ہمارے چپلی کباب وہ بھی کچھے آلووں کے ساتھ آلووں کو بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کچھے آلووں کے ساتھ ہی اس کو جہاں نہ بنائیں گے اور اس کی بائننگ زبردست ہوگی اور آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں لو بجٹ ریسپی جو بنے گے صرف صرف دو یا تین آلووں کے ساتھ مہمان ہو جائیں گے حیران اور آپ کی فیملی ہو جائے گی امپریس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ان اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پر تین میڈیم سائز کے آلو کچھے آلو ہم یوز کر رہے ہیں بوائل نہیں کر رہے آچھا آلووں کو پی لوف کرنے کے بعد میں نے ان کو واش کر لیا تھا اب میں ان کی رفلی کٹنگ کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے ان کے کیوبز بنا رہی ہوں جناب یہ آج کے مہنگائی کے دور میں لو بجٹ ریسپی ہے بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے آپ کے فریج میں موجود صرف دو یا تین آلووں کی مرسے ڈش بھر کر جو ہیں نا وہ کباب تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور ویداؤٹ میٹ اس کا جو ذائقہ ہے وہ گوشت کے چپلی کبابوں سے کہیں زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو آپ نے ریسپی اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ واقعی میں کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے آلو کٹ ہو چکے ہیں اور اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک مکسر جار اور اس میں ہم نے یہ سارے آلو شفٹ کر دینے ہیں تو جناب آپ کی کچھن میں موجود چیزوں سے ہی بنیں گے ہماری یہ آج کی ریسپی کہ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے آدھا کپ آدھے کپ سے بھی آپ کم ڈال سکتے ہیں لیکن آدھے کپ سے زیادہ آپ نے شامل نہیں کرنا پانی اس میں کم ڈالنا ہے اور اب ہم نے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اور جب تک گرائنڈ کریں گے جب تک آلو جہانا بلکل پیسٹ نہ ہو جائے تو میری پیاری پیاری کچن کوئنز آپ سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز جب آپ ریسپی پر کلک کرتے ہیں کسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس پر کلک کرتے ہیں تو پلیز اس کو اینڈ تک دیکھا کیجئے آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اچھا جی پیسٹ ہمارا بن گیا ہے یہاں ہم نے ایک سٹینر لے لیا ہے اور یہ سارا پیسٹ ہم نے اس سٹینر میں شفٹ کر دیا ہے اور صرف دو منٹ تک ہم نے اس کو سٹے دینا ہے زیادہ دیر تک نہیں دینا تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا پانی جوہنا وہ نکل جائے تو اب ہم جوہنا آپ سے ملتے ہیں دو منٹ کے بعد تو جناب یہاں پہ پورے دو منٹ گزر چکے ہیں سارا ایکسٹرا پانی جوہنا وہ ڈرین ہو گیا ہے اب ہم یہ پانی سارا ڈسکارڈ کریں گے اور اپنے باؤل کو دوبارہ سے واش کریں گے تو یہ دیکھیں جی بول واپس آ گیا ہے اور اب ہم نے یہ پیسٹ ساری کی ساری اس بول میں شفٹ کر دی ہے اب اگلا کیا کام ہے آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پر ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ چھان کر میں استعمال کر رہی ہوں یہ شامل کریں گے اور آپ نے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک جادو ہونے والا ہے آلو کی جتنی بھی نمی تھی اور آلو جو ایک رنی سائز کا ایک فلو پیسٹ تھا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا آلو کا پیسٹ ٹھک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی ساری نمی ختم ہو گئی ہے اور یہ ایک ٹھک پیسٹ کی صورت میں آ گیا ہے یہی اس کا میجک تھا اب اس میں باقی لوازمات شامل کریں گے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے لیا ہے اس کو میں نے باریک پر ایک چوب کر لیا تھا وہ شامل کریں گے اس کے علاوہ اس میں یہ ہے جی لسن ادھرک کا پیسٹ یا میں نے چوب کر کے شامل کریں ہوں آپ پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر دو ہری ملچے میں نے باریک بری کاڑ لی تھی ایک سرح رنگ کی تھی اور ایک ہری رنگ کی تھی اور یہاں پر ایک چمچ انار دانہ واش کر کے اور دو چمچ اس میں ہری دھنیا کے باریک بری کاڑ کر یہ شامل کریں ہوں ہرا دھنیا اور انار دانہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کیپ نہیں کرنا یہاں پر میں پاس ہے جی quarter teaspoon اجوائن اجوائن میں ہاتھوں پر مسل کے اس میں ڈالوں گی اجوائن آپ کوئی بھی آلووں کی چیز یا فرائی چیز بنا رہے ہوں تو آپ اجوائن کا استعمال ضرور کیا کیجئے آدھا چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے میں اس میں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں quarter teaspoon اس میں چاٹ مسالہ جائے گا quarter teaspoon ہی اس میں میں نے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور quarter teaspoon سے بھی کم میں نے اس میں پیپری کا پاورڈر شامل کیا ہے آدھا چمچ اس میں جائے گا جی سوکھی میتھی جس کو کسوری میتھی بھی کہتے ہیں اس کو ہاتھوں پر مسل کے ڈالیے گا بڑی ہی اچھی ہوشبو اور بڑا ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میتھی کے ساتھ سارے ڈرائی سپائیسز اور سارے انگریڈینٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ اس کی مکسنگ کرنی ہے بڑے اچھے طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی اچھا ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے اور اب اس کے ہم کباب بنائیں گے بہت دیلیشیس بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اس میں آپ کو بلکل جو ہے نا کیمے کا اور گوز کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی ہاتھوں کو گریز کر لیجئے یا پانی سے گیلا کر لیں ایک ہی بات ہے اور آپ نے ایک چمچ بھر کے لینا ہے بیٹر اور ہم نے اس کے کباب بنانے ہیں میں اس کو تھوڑا لمبائی کے روح میں بنا رہی ہوں مطلعہ اس کی شیف جو ہے نا تھوڑی اوبل میں بنا رہی ہوں آپ گول گول بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے کباب بنا کر رکھنے نہیں ہیں ایک ایک بناتے جائیں گے اور ہم اس کو پین میں ڈال کے فرائی کرتے جائیں گے یہاں پر کچھ گول گول کٹے ہوئے میرے پاس ہے شملا ملچ اور ٹوماتر یہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک کباب کے اوپر ہم ایک شملا ملچ اور ایک کباب کے اوپر ہم ٹوماتر کا ٹکڑا رکھیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے بہت اچھی اس کی لک آتی ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو جناب ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے ان کو رکھنا نہیں ہے ورنہ یہ پانی چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میدہ شامل کیا ہے جو اس کا پانی ایبزورب کر رہا ہے اس کے علاوہ نہ ہم نے اس کی بائنڈن کے لیے انڈا ڈالا ہے نہ کون فلور ڈالا ہے نہ بریڈ کرمز ڈالے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالا اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے گا کہ ہمارے کباب بہت اچھے بائنڈ ہوئے ہیں کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے جیسے مرضی اس کو پکائیے اولٹ پلٹ کیجئے کباب جو ہے نہ ہمارے نہ کریکس پڑیں گے اس میں اور نہ ٹوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ نے یہاں پہ فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے نہ لو کرنا ہے نہ ہائی کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو رام سکون سے پیار محبت سے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں تو فلپ کریں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا گولڈن کلر آجے اور زیادہ ڈارگ براؤن کلر نہیں دیننا کالے ہو جائیں گے پھر وہ اچھے نہیں لگیں گے تو جناب دونوں سائٹ روز سے میں نے تین تین مینہ تک ان کو فرائی کیا ہے میڈیم فلیم پہ اور ماشاءاللہ سے آپ پر فیکٹلی ان کا گولڈن کلر آگیا ہے یہاں پر ہم ان کو اپٹی شاؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لکھ کتنی پیاری ہے ان کا کلر کتنا پیارا ہے اور ٹوماتر اور شملا مرچ کے ساتھ ان کی بلکل چبلی کباب جو ہے نا لکھ آئی ہے تو جناب یہاں تک ریسپی اچھی لگی ہے مجھے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میں یہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اس ریسپی کو اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کسل کے ساتھ کلیگز کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہر اس شbacks کے ساتھ جن کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جن کو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں جن بچوں کی نئی نشادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہیں ان کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی اور پیاری پیاری سی ریسپی ضرور شیئر کیا گی جیے تاں کہ وہ اپنے سسراہ والوں کا دل چیز سکیں اور اپنے ہسپنڈ کے دل میں ہوتا سکیں کیونکہ دل تک جانے گا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے اچھا کھانا مکانا آتا ہوگا تو بچیاں انشاءاللہ سسراہال میں عزت ملے گی ان کو تو جناب ریسپی کیسی لگی آپ کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کو کچھے آلووں سے بننے ہوئے یہ چپلی کباب کیسے لگے ہیں اور آپ نے ٹرائے بھی ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پرفیکٹ یہ کباب بنیں گے گھر والوں کو پسند آئیں گے مہمانوں کو پسند آئیں گے اور کوئی بھی یہ جج کر ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ گوشت کے بغیر یا چکن کے بغیر یا کیمے کے بغیر بنائے ہیں آلو بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آلو بوائل کرنے کا ٹائم بھی بچ گیا آپ کے پاس کچھے آلووں سے آپ نے یہ بنائے ہیں بڑے ہی مزیدار قسم کے اس کی لک اس کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر اور اس کا ٹیسٹ بڑا ہی زبردست کمال کا ہے تو انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا مہمانوں کو کرنا ہو حیران تو بنائیے یہ ریسپی فیملی کو کرنا ہو امپریس تو بنائیے یہ کچھے آلووں کے کباب انشاءاللہ انشاءاللہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے آپ اس کی لک دیکھئے اس کو میں توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اندر سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مجدار تو جناب اجازت دیجئے کوکیم ویڈ کیڈز فوڈ سیکرٹس کو تاکہ میں آؤں دوبارہ آپ کے لیے ایک نئی اچھی مزدار اور فرینڈلی بجٹ ریسپی لے کر آپ کے لیے آؤں میں تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اجازت دیجئے اپنا ہیار رکھئے گا ٹیک کیئر اور بائے بائے